بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویورز ریو کے لیے جو گاڑی آج ہمارے پاس موجود ہے یہ ٹویٹا کرولا جیلائی دوہزار گیارہ کا موڈل ہے اور دوہزار دس کا موڈل ہے دسمبر دوہزار دس کی اس گاڑی کی انوائس ہے اور جنوری دوہزار گیارہ کو یہ گاڑی ریجسٹرڈ ہوئی ہے ڈاکومٹس گاڑی کی ٹوٹل کمپلیٹ ہیں کنڈیشن وائز گاڑی ماشاءاللہ آؤٹ کلاس ہے اور باقی فرنڈ آپ چیک کیجئے گا اور لائرم گاڑی کے اندر انسٹال کروائے گئے ہیں جو کہ آفٹر مارکیٹ ہے باقی ٹیرو کی کنڈیشن کے اگر بات کریں تو ایٹی پرسنٹ گاڑی کے ساتھ ٹیرو کی کنڈیشن آپ کو مل رہی ہے اور گنڈیشن جو ہے گاڑی کی آپ لیف سائٹ دیکھ رہے ہیں بلکل سکریچ لیس ہے کوئی مین پرابلم نہیں ہے دوستو سکریچ لیس ہے کلور کی بات کریں تو گرین کلر ہے اور لائرم آفٹر مارکیٹ ہے ٹیرو کی کنڈیشن اچھی ہے باقی ڈاکومنٹس بھی گاڑی کے ٹوٹل کمپلیٹ ہیں مکینیکل طور پر گاڑی بلکل فیٹ ہے مکینیکل انجن کی کنڈیشن بھی آپ کو دیکھاؤں گا باقی ہے بیک لوگ گاڑی کی دیکھیں بیک لوگ بھی گاڑی کی بہترین صاف ستری ہے اور چیک کریں دوستو کوئی بھی سکریچز نہیں ہے چھات بھی بلکل گاڑی کی صاف ہے کوئی سکریچز نہیں ہے اور دوستو گاڑی کی لیف سائٹ لوگ بھی آپ کو دکھاؤں گا لیف سائٹ بھی گاڑی کی بلکل کلیر ہے کوئی مین پرابلم نہیں ہے کوئی سکریچز نہیں ہے یا کوئی اور آپ کو ایسی کوئی چیز نظر نہیں ہے کہ تقریباً دوستو کنڈیشن وائز بات کریں تو بہترین ہے ٹھیک ہوگا دوستو لیف سائیڈ ہے یہ بیک فرنڈر گاڑی کا دیکھیں بلکل کلیر اور باقی فرنڈ آپ دوسری سائیڈ بھی آپ دیکھ لیے بلکل کلیر ہے اور باقی فرنڈ آپ کو مکینیکل انجن کی کنڈیشن بھی دکھائی جائے گی اور ساتھ میں فرنڈ اس گاڑی کا ہم ٹوٹل ریویو کریں گے جس میں اس گاڑی کی انٹیریئر ایک سٹیریئر کی ٹوٹل انفارمیشن اس گاڑی کے ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل لوکیشن اس کے علاوہ گاڑی کیونر کا موبیل نمبر بیسی ویڈیو میں آپ کو پروائیڈ ہوگا آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ انڈ تک لازمی دیکھنا ہے تو آپ کو گاڑی کی ٹوٹل سمجھ آئے گی دوستو ہیڈ لائٹس بیک لائٹس فوگ لیمپ گاڑی کے اندر فوگ لائٹ کی اگر بات کریں تو وہ آفٹر مارکیٹ ہے ہیڈ لائٹس بیک لائٹس گاڑی کی اپنی جینون ہے میکینیکل فیٹ ہے میکینیکل فرنڈ آپ کو اس میں مل رہا ہے وان پوائنٹ تری تیرہ سو سی سی ال کا ٹوٹل جینون انجن اور اپنے اوریجنل پارٹس کے اندر فرنڈز یہ گاڑی ہے آپ خود چیک کر سکتے ہیں دوستو آپ کو ایک مین بات بتانی ہے کہ یہ گاڑی کسی شوروم پر ایویلیبل نہیں ہے یہ ایک زمیندار بھائی ان کی زیر استعمال گاڑی ہے اور ان کا نمبر آپ کو سکرین پر دکھاؤں گا ایڈریس بھی آپ کو بتایا جائے گا لوکیشن گاڑی کی سرگوڈا کی ہے باقی فرنڈ گاڑی کی جتنی بھی گاڑیاں میرے پاس موجود ہیں زیادہ تر یہ گاڑییں میں نے سرگوڈا کی اپلوڈ کی ہیں ان میں سے دوستو یہ گاڑی ہے فرنڈ سیل اس گاڑی کی ڈیمیج ہے آپ کو دکھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں یہ فرنڈ سیل اس کی ڈیمیج ہے کچیریس کے ڈیمیج ہے آپ کو کلیرلی بتا رہا ہوں جس گاڑی کی سیل پرفیکٹ ہوتی ہے اس کو پرفیکٹ بتایا جاتا ہے جس کی ڈیمیج ہوتی ہے آپ کو ڈیمیج بتا رہا ہوں فرنڈ سیل گاڑی کی ڈیمیج ہے باقی گاڑی کی سیلیں تقریباً بالکل ٹھیک ہیں اس کے لئے گاڑی کے پینٹ کی بات کریں تو چھت پلر ڈگی گاڑی کے جنون ہے باقی آفٹر مارکیٹ سے گاڑی کو ری پینٹ کروایا گیا کچھ مائنر سی ٹیچنگ سیڈوں پر اور بمپروں میں ٹیچنگ ہے لیکن دوستو کلیر لک ہے گاڑی کی لک اچھی بن چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی میجر ایکسیڈنٹڈ گاڑی نہیں ہے دوستو چیک کریں گاڑی کی بیک لائٹ جو کہ اس کی جیرون ہے بلکل صاف ستری اور بلکل نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں مل رہی ہیں بیک بمپر کی اوپر ایک ڈینٹ ہے جو کہ ڈرائی ڈینٹ نکلوایا گیا اس کو ری پینٹ کروانا پڑے گا جو بھائی بھی لیں گے بیک کیمرہ گاڑی کے انسٹال ہے باقی فرینڈ لوکیشن سب سے پہلے میں آپ کو لوکیشن بتاتا چلوں یہ دوستو بھلوار روڈ سرگودہ چونتیس جنوبی یہ فرینڈ اس گاڑی کی لوکیشن ہے اور گاڑی کے اونر کا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے جن بھائیوں کو یہ گاڑی پسند ہو انٹرسٹنگ ہو جن بھائیوں کو وہ ان سے ڈائریکٹ بات کریں دوستو سکرین پر سامنے آپ کو ان کا موبائل نمبر نظر آ رہا ہے یہ انہوں کا کال نمبر ہے آپ ورسائپ پر اس ور بات نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا دوستو باقی کال نمبر میں نے ان کا آپ کو نوٹ کروایا ہے ورسائپ پر اگر آپ کوئی بھی اپ ڈیٹ انفرمیشن لینا چاہیں تو آپ ان سے دوسرا نمبر ورسائپ کا لے کر ان سے لے سکتے ہیں باقی چیک کریں گاڑی کا بیک ٹرونگ جس میں آپ کو اس میں مل رہا ہے ایکسرو ٹائر پانچوان جو گاڑی کے ساتھ اویلیبل ہے باقی ٹول کٹ پانے سمان گاڑی کا ٹوٹل کمپلیٹ مل رہا ہے ٹرونگ کی کنڈیشن بھی تقریباً ٹھیک ہے چیک کریں دوستو اندر سے کلر اس کا جنون ہے کوئی زنگ موجود نہیں ہے دوستو تقریباً بلکل صاف ہے اس کے لئے فین اس کے اندر آپ کو مل رہا ہے انڈروائیڈ آڈیو سسٹم جو کہ بلکل ہو کے ہے بیک کیمرہ گاڑی کے اندر انسٹال ہے بیک ٹرونگ کی کنڈیشن آپ نے ٹوٹل دیکھ لی ہے گاڑی کا بیک روم اور لازپے گاڑی کا انٹیریئر دکھاؤں گا اور جو ڈیمانک پریس ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل کی فران اگر بات کریں تو سندھ کی ریجسٹرڈ گاڑی ہے دوستو اور ڈاکومنٹس گاڑی کے ٹوٹل کمپلیٹ ہیں جس میں گاڑی کی اوریجنل فائل ہے اوریجنل کوپی ہے بائیو میٹرکس گاڑی کے ساتھ ایویلیبل ہے ٹوکن ٹیکس گاڑی کے نیو اپ ڈیٹ ہے آنر کے مطابق کوئی بھی واجبات بکایا نہیں ہے ٹوٹل پیڈ ہے اور باقی فینڈ کمپیوٹر ہے دنیا نمبر پریس گاڑی کے ساتھ لگی ہوئے ہیں آنر کے نام پر گاڑی ہے اگر آپ لیں گے تو بائیو میٹرک آپ کو موقع پر مل جائے گی ڈاکومنٹس میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے دوستو گرنٹی ہے آنر کی دوستو باقی بیک روم آپ گاڑی کا دیکھیں بیک ریئر سیٹس اس کی بلکل کلیر ساف ستری آنٹیریئر وائز بھی گاڑی ٹھیک ہے آنٹیریئر وائز دیکھیں دوستو یہ فرانٹ بگا پیسنجر سائیڈ کا ڈور ہے اندر سی کنڈیشن دیکھیں تو بلکل ہوکی ہے آپ کو اس میں پاور ونڈو مل جاتے ہیں جس میں ڈرائیور سائیڈ کا ایک آٹو پر ہوتا ہے باقی تین الیکٹریکل موٹر کی مدد سے آپ ان کو آپ پاور ڈاؤن کرتے ہیں جو کہ بلکل بہترین ورکنگ میں ہے خود چیک کر سکتے ہیں بہترین ہے دوستو یہ سیلیں آپ کو کلیر نظر آ رہی ہیں بونڈ کی مین سیل ڈیمیج تھی تو آپ کو کلیر بتا دیا دوستو باقی گاڑی کا چیک کریں دوستو انٹیریئر جو کہ بلکل بہترین سائیڈ اوپر انہوں نے کپڑا ڈالا ہوا ہے دوستو اور وہ کپڑا جو ہے انہوں نے کسی چیز کے ساتھ چپکا کے رکھ ہوا ہے گرینٹی ہے کہ کوئی بھی سکریچ اوپر موجود نہیں ہے بونڈ جو ہے گاڑی کا بلکل کلیر صاف ستری اور نیٹ اور کلین کنڈیشن میں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی سکریچ نہیں ہے کوئی ٹوڑ پورٹ یا کوئی ڈیمیج نہیں ہے ٹھیک ہوگا تو دوسری سائیڈ پہ جا کر میں آپ کو دوسری سائیڈ کی کنڈیشن بھی اندر سے دکھاؤں گا جو کہ بلکل کلیر اندر سے گاڑی ٹوٹل سیل پیک ہے ویڈاوڈ بونڈ کی سیل کے باقی ٹوٹل گاڑی کی سیلیں جو پروفیکٹ آپ کو مل رہی ہیں بلکل آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں مزید آپ جا کر بھی چیک کر سکتے ہیں لوکیشن فرینڈ چونتیس جنوبی بلوار روڈ سرگوڈا یہ سرگوڈا کے بلکل دو سبائر بلکل ساتھ ہی ہے لوکیشن اس گاڑی کی اور ایک زمیندار طبقہ سے تلق رکھنے والے ہمارے دوست ہیں ان کے پاس یہ گاڑی جو کہ سرگوڈا میں جم گاڑیوں کے جمع بازار سرگوڈا پر دوستو یہ گاڑی آئی ہوئی ہے اور میں نے اس گاڑی کا ریویو لیا دوستو چیک کریں دوستو درائیور سیڈ کا دور اندر سے یہ بھی بلکل آپ کو کلیر صاف ستھ رہی ہے اور نیٹ ایڈ کلین کنڈیشن میں مل رہا ہے سیل اس کی بھی آپ کو پروفیکٹ مل رہی ہے اس کے لئے فین گاڑی کی جو بقائیہ ڈیٹیلز رہتی ہیں ٹوٹل آپ کو میں بتاؤں گا ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے ہر ایک ویڈیو میں اس میں بھی کروں گا کہ میں ہوں زہور الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوڈیو چینل کار والد زون پی کے فرنڈز ہمیشہ کی طرح آپ کو پتہ ہے کہ میری ویڈیو ریال ہوتی ہیں میرے چینل پر جتنی آڈینس ٹوٹل سبسکرائبر جانتے ہیں کہ بھی میری ویڈیو ریال ہوتی ہیں اور ایسی ہی ویڈیو میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں ان تمام دوستوں سے گزارش ہے جو آج چینل پر پہلی دوہ تشریف لائے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی آل نوٹفکیشن پر لازمی پریس کریں تاکہ میرے اس طرح کی مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن کی اپڈیٹ بروقت اور بہ آسانی سیریل وائز آپ تک پہنچتی رہے چیک کریں دوستو انڈرویڈ آڈیو ویڈیو سسٹم جو کہ بلکل اس کا اوکی ہے بیک کیمرہ گاڑی کا انسٹال ہے گاڑی کو سٹارٹ کی ہوئے دوستو گاڑی کے ایسی کی ورکنگ بھی ٹھیک ہے دوستو بہترین کولنگ ہے اندر سے کنڈیشن دیکھ لیں تو بلکل کلیر کوئی ٹوٹ پوٹ ڈیمنج یا کوئی اور مین پرابلم نہیں ہے دو لاکھ اٹھا سٹھ ہزار یہ گاڑی ٹوٹل ڈرائیو ہوئی ہے فیول ایوریج بھی تقریباً ساڑھے بارہ تیرہ کے قریب سکرین پر آپ کو میں نے دکھائی ہے فیول ایوریج بھی گاڑی کی اندر تقریباً ٹھیک ہے اگر آپ لانگ پہ جائیں گے تو تقریباً دو تین کلومیٹر اور بھی اس نے فیول ایوریج بڑھا لینی ہے باقی فیول ایوریج گاڑی کی تقریباً ٹھیک ہے مکینیکل فیٹ ہے ڈاکومرز بھی گاڑی کے کمپلیٹ ہیں مانا کہ دوستو سندھ کی ریجسٹڈ ہے ان گاڑیوں کی ویلیو سندھ کے نمبر کی ویلیو تھوڑی کام ہوتی ہے تیرہ پوائنٹ دو یہ دوستو اندر آف سٹی گاڑی کی فیول ایوریج آ رہی ہے جو کہ تقریباً بہترین ہے باقی ویلیو بات کریں گے ڈیمانڈنگ پرائس کی تو ساڑھے اکیس لاکھ رپے آنر نے اس گاڑی کی ڈیمانڈ کی ہے ڈیمانڈ تھوڑی زیادہ ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے دوستو ہمیشہ ہر ایک بندے کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے آپ کو کمی پیشی اچھی خاصی اس گاڑی میں ہو جائے گی یہ کسی شوروم پہ نہیں ہے آپ کو کمی پیشی ہو جائے گی ڈیمانڈ کی وجہ سے آپ نے تبصرہ نہیں کرنا ڈیمانڈ ہمیشہ ہونر زیادہ کرتے ہیں لیکن بروقت پر چیزنگ وہ اچھی خاصی اس میں آپ کو کمی پیشی کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گئے دوستو اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کال انشاءاللہ اس طرح کی کسی دوسری ویڈیو میں تاپ تک آپ نہ رکھی گا بہت سرا خیال